اور ان کے مزار کی یہ قریب قریب قبرے بھی ہیں ایک دو تین چار پانچھے ناظرین کافی ہم نے لمبا وزٹ کیا ہے جوڈن میں ہوں جیسا کی بتائی چکا ہوں میں آپ کو قبری ہے یہ قلعہ ہے کلعہ کتنی خوبصورت ان کی بناوات ہے دیکھیں بھائی گھوم گھوم کے پیاس لگ گئی ہے ناظرین یہ جو پوری آبادی تھی اس زمانے میں سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام کے جو امت کے لوگ تھے وہ آباد تھے اور یہ جو مقام ہے وہ خاص اس بڑھیا کا گھر تھا جہاں پر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھی توفان آیا حلچل مچا کے چلا گیا مرنے والے مر بھی گئے گرک بھی ہو گئے اس آبادی کا یہی ایک کنوہ ہے اور اوپر وہ بڑھیا کی جھوپڑی تھی اس کنوے کا نام ہے بیر عمیق اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس مقام پر ہم کے جانے بڑھ رہے ہیں نوح علیہ نبینا وعالی صلی اللہ علیہ السلام کی امت آپ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نو سال تک لوگوں کو تبلیغ فرماتے رہے ہیں صرف اسی لوگ بڑھیا خاتون آپ کے پاس بار بار آپ نے وعدہ فرمایا تھا کب آئے گا لیکن طوفان جب آیا تو آپ کی توجہ میں یہ بات نہ رہی یعنی آپ بھول چکے تھے طوفان آیا اور چلا بھی گیا بڑھیا اسی جھوپڑی میں عبادت کرتی رہی ہے اور اس کو پتا تک نہ چلا کہ طوفان آیا اور چلا گیا ہم اس جھوپڑی کی طرح بڑھ رہے ہیں مکمل ویڈیو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ بہت مزا ہے یہاں ہم نے گاڑی روک دی ہے اب یہاں سے قلعہ تک جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے تو پیدلی ہی جانا ہے وہ دیکھیں وہ قلعہ ہے جہاں بڑھیا کی جھوپڑی تھی وہاں تک ہم نے جانا ہے نفیس آبی بھی ریٹی ہاں چلے آج ہاں آج آج آجو آجو حکومت وقت یہاں پر اثار قدیبہ کی جو مجلس ہے یہاں پر ایک مسجد بھی بنا رہے ہیں پرانے طرز میں اس طرف وہ مسجد ہے پہلے یہ مسجد دکھاتا ہے یہ پتھر انہوں نے اس انداز میں جو بچھا کے رکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے اللہ عالم یہ مسجد ہے جو بنائی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا گرمی سے بچنے کے لیے یہ پنکھا دیکھئے یہ مدینہ کا پنکھا مدینہ کے ساتھ ہوتا اور ہوا کھا رہی ہوتی ہے اسے جتنی سخت دھوپ ہے لیکن دھوپ کے اعتبار سے گرمی نہیں ہے موسم میں تھنڈک بھی ہے اگرچہ گرمی ہے یہاں پر ایک کنوہ ہے جس کا نام ہے تحذیر بیر عمیق یہاں پر یہ کنوہ ہے لیکن یہاں پر پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے لیکن بہت وسیع کنوہ ہے اور یہ تاریخ کنوہ ایک کنوہ تو ہے لیکن ایسا عجیب و غریب کنوہ ہم نے زندگی میں پہلے باری دیکھا ہے اس کی کنوہ کی چھت جو ہے ناظرین یہ جو پوری آبادی تھی اس زمانے میں سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے جو امت کے لوگ تھے وہ آباد تھے اور یہ جو مقام ہے وہ خاص اس بڑھیہ کا گھر تھا جہاں پر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھی توفان آیا حلچل مچا کے چلا گیا مرنے والے مر بھی گئے گرک بھی ہو گئے جن کو اللہ نے نور ایمان سے نوازا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہو اس آبادی کا یہی ایک کنوہ ہے اور اوپر وہ بڑھیہ کی جھوپڑی تھی اس کنوہ کا نام ہے بیر عمیق یہ والے ایام میں اس کو صحیح سے یہ لوگ بنائے بیر عمیق کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور وہاں جو آجو مہو انجم بھی ہے جس نقش قدم سے روشن مہو انجم بھی ہے جس نقش قدم سے روشن آج سد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا آج سد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا اس کے آگے میری جرک نہ تقاضائے عدب اس کے آگے میری جرک نہ تقاضائے عدب میرا افسانہ فقط دیدے نم تک اچھا یہ کنوہ یہاں پر بھی ہے جو اس وقت بند پڑا ہے بلکل قلعے سے متصل ہے وہ قبر ہے اس نے خاتون بڑھیا کا جو وہاں پر ہے یہاں پر کوئی تاریخی واقعات لکھئے تھے لیکن اب کوئی ہے نہیں اس وقت یہاں پر جو ہمیں بتا سکے یہاں مندر داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پر بھی ایک کنوہ تھا یہ بھی ایک کنوہ تھا کافی گہرا کنوہ ہے اس نے یہاں پر سنڈیاں بننی ہوئی ہیں یہاں تک ہم چڑھ کے آگے ہیں آجا مدینہ یہ کمریں ہیں اس طرف گیٹ ہے دوسری طرف گیٹ ہے آجا میں اس نقش فردم تک پہنچا حضرین اس وقت ہم اس قلعے کے دیوار کے اوپر ہیں اور کتنی چوڑی دیوار ہے ایک دو تین چار پانچ سنے پانچ تقریباً سوا میٹر چوڑی یہ دیوار ہے پوری یہاں سے وہاں تک دیکھ رہے ہیں آپ یہ پوری دیوار ہے بہت مضبوط قلعہ تھا یہ مدینہ بھی اوپر آگئی ہیں یہاں سے اندازہ لگا ہے ہم کتنے فاصلے پر ہیں کتنی اچائی پر ہیں وہ سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے زم کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ گاڑی کھڑی ہے وہاں کافی اس وقت بلندی پر ہیں یہاں سے آپ دولیل شہر کے اطراف یہ جو قسمیں ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جورڈن کے اس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں اور پورا جو یہ قلعہ بنا ہوا ہے اس وقت بلندی پہ ہوں اور بلندی سے آپ پورے قلعہ کا نظارہ کر سکتے ہیں اس نے ایک خاتون بڑھیا کا یہ مزار ہے یہ جن کا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے اور بھی اس کے بہت ساری قبریں ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربابِ خیرد سے پوچھو کیسے ایک امی لقب لوہ قلم تک پہنچا کیسے ایک امی لقب لوہ قلم تک پہنچا اس کو کیا کہتے ہیں عربابِ خیرد سے پوچھو کیسے ایک امی لقب لوہ قلم تک پہنچا اچھا یہاں سے ہم آئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ٹالہ لگایا ہوا اس طرف سے ہم جا نہیں سکتے چلے یہاں سے ٹرائی کرتے ہیں ادھر سے تو انہوں نے بند کیا ہوا بڑی زبردست بناوٹے دوست بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا ان کی ٹیکنولوجی کو پہنچا دیکھو دیکھ کے آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پتھر اور یہاں سے بھی بند ہے اگر ٹرائی اگر ٹرائی اس طرف جانے کی کوشش کرنے اگلا دروازہ دیکھتے ہیں شاید کھلا ہوا یہاں سے یہاں سے سرنگ نومہ انہوں نے سسٹم بنایا زمین کے نیچے یہاں سے اترا جاتا ہے اس کا بھی راستہ دیکھتے ہیں پہلے لائیے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں یہ مقاہ ہے یہ مکان ہے جہاں تک ہم کو آنا تھا اور چارہ طرف سے راستے بند کیے ہوئے تھے اس طرف بھی کچھ کمرے ہو گا رہا ہیں اس کی بناور دے گے سر اتنے بڑے بڑے پتھروں سے اس کی دیوار انہوں نے تیار کیے بڑے بڑے چٹان رکھے انہوں نے اچھا یہ دوسرا آنگن ہے جو ہم جس طرف آئے ہیں یہ دوسرا آنگن ہے اور یہاں پر بھی ایک کنوہ ہے یہاں پر بھی ایک کنوہ ہے اور انہوں نے پتھر سے اس کو چھپایا بھائی میرے خیال سے اس کو دس بندے میں مل کے نکالے نا یہ نہ نکلے مجھ سے کیسے اکیلے نکلے گا اب سوچیں ہم لوگ کی یہ حالت ہے کہ ایک بندے سے یہ پتھر نہیں اٹھتا تو اتنے بڑے بڑے پتھر کہ کس طرح انہوں نے یہاں رکھے ہیں کس طرح یہ محل کو تیار کیا ہے کہ یہ ہزار سو سال پرانی یہ تعمیر ہے یہاں پر بھی یہ کنوہ ہے اور یہاں پر بھی کنوہ کا پانی جمع ہوتا تھا اور اس طرف جو ہے ان کا کپڑے اگرہ دھونے کا یہاں پر کپڑے اگرہ یہ دھوتے ہوں گے اور اس طرف جو ہے کچھ بنا ہوا ہے باہر کس طرح آگے آجائیں نہیں نہیں آجاؤ آجاؤ اللہ اکبر ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ان کی بناوٹ ہے دیکھیں ہاں صدیاں بیچ چکی ہیں لیکن آج بھی ان کی بناوٹ اس طرح تائنات ہیں اچھا بھائی گھوم گھوم کے پیاس لگ گئی ہے ماشاءاللہ ناظرین اس بناوٹ کا جائزہ لیں اگر اس طرح کا ڈھانچہ آپ کو بڑھانا ہو تو بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا پھر کے تیار ہوتا ہے خدا کی قسم نہ اس کے اندر کوئی روڈ ہے نہ کوئی سیمنٹ ہے کس اکلمندی سے انہوں نے اس کو جوائن کر کے کھڑا کیا ہوا دیکھ لیں آپ ہاں وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پرانے پہلے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہوتے تھے پہلے کے لوگ جاہل نہیں ہوتے تھے پہلے کے لوگ جاہل نہیں تھے پہلے کے لوگ اکلمند ہوا کرتے تھے یہ اکلمندی کا تقاضہ ہے جو کچھ بنا ہوا ہے آپ دیکھ لیں چلے جی یہاں سے یہاں سے یہ چھوٹا سا گیٹ بنا ہوا خوبصورت سا کتنے خوش بخت ہیں اور یہ سیڑھی اوپر جا رہی ہے کتنے خوش بخت ہیں ہم لوگ کے وہ نور تمام اس اندھیرے میں ہمیں ڈھونڈ کے ہم تک پہنچا یہ کالے پتھر ہندہ سارے دیواروں پہ لگے ہوں ہیں اور کافی چوڑی دیوار ہے دیکھیں اس دیوار کو رکھنے کے لئے ایک دو تین پتھر کے ہی ستون ہیں عموماً جو ہمارے ملکوں میں دیوار کو رکھنے کے لئے ستونیں لگائے جاتے ہیں وہ لکڑی کی ہوتی ہے لیکن یہ ستونیں جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ پتھر کی ستونیں ہیں اور یہ تقریباً یہاں سے جانے کا راستہ ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں فوجی حضرات بیٹھتے ہیں اور یہاں سے پورا آپ ویو دیکھ سکتے ہیں باہر کا اس طرف ایک جھیل بھی ہے دیکھ رہے ہیں جھیل ہے اس طرف اور یہاں پہ دور قدیمہ کی تعمیر کردہ چیزیں موجود ہیں نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے آہ بیٹا سرنگ نومہ کمرہ ہے یہ اندر پورا اندھیرہ ہے باہر کے چلے ناظرین یہ سیکن باب الرئیسی ہے اب یہاں سے ہم ہمارا خروج ہو رہا ہے باہر کی طرف نکل رہے ہیں یہ لکڑی کا دروازہ ہے دیکھ رہے ہیں ہاں یہاں سے ہم آئیں گے تو ایک قلعہ ادھر بھی ہے آئیے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھتے ہیں وزید کرتے ہیں اور قلعہ کے سامنے یہ قبرستان ہے یہ پورا قبرستان ہے یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساری قبریں ہیں یہ بھی قبر ہیں یہ ساری قبریں جاملہ جو دیکھ رہے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یا غفر اللہ لنا و لکم ناظرین کافی لمبا آج کا ہمارا سفر رہا ہے دلیل سے تقریبا پانچ کلومیٹر کی فاصلے پر یہ ٹیلہ ہے اور اس ٹیلے کے اوپر یہ مزارات اس کے اطراف میں جو ہے وہ پانی کے حوز ہوگا رہا ہیں دور قدیمہ کی یہ محسد ہے اور پورا قلعہ کا ہم نے وزج کر آیا جہاں پہ نو علیہ السلام کی کشتی نے جو ہے وہ چکر لگایا تو آج کی یہ ویڈیو تھی ہماری آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور لکھئے گا کیے گا لائک کرنا نہ بھولئے گا اپنے دوستوں کو رشداروں کو بتاتے بھی رہیں دکھاتے بھی رہیں کہ ظاہر ہے آپ کے بچے اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے تاریخ اسلام کی ہسٹری کا ان کو پتا چلے گا اور ویڈیو دیکھنے میں سننے میں ان کے اندر ایک جذبہ بھی بیدار ہوگا اسلام کی طرف ان واقعات کی ط طرف رغبت بڑھے گی یہ بہت اچھا عمل رہے گا کہ آپ کی تھوڑی سی توجہ سے آپ کے بچے نیک بن سکتے ہیں دکھاتے بھی رہیں سناتے بھی رہیں بتاتے بھی رہیں دعاں میں آدھ رکھئے گا کل صبح ہمارا جو وزٹ ہے ملک مصر کے لیے ہے اور انشاءاللہ مصر میں جا کے آپ سے ملتے ہیں اسلام علیکم وآلہ 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 وآ آیا اور تواہی مچا کے چلا گیا حلاق ہونے والے وہ مشرقین حلاق بھی ہو گئے لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہو سکتا اللہ پاک اس نے خاتون کا صدقہ اللہ ان کے صدقہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کرنے کی طوزت عطا فرمائے اللہ یہ دعا ناظرین کے حق میں بے قبول فرمائے اللہ ہم سے مجھے بھی ناظرین کو بھی سوق تلاوت شوق عبادت کا جذبہ عطا فرمائے اللہ پاک ان کے صدقے میری بھی بخشش فرمائے ناظرین و سامعین کی بھی اللہ بخشش فرمائے آمین بجاہ نبیل آمین صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی کیسے لگی کمنٹ میں ضرور لکھئے گا اور لائک کرنا نہ بھولئے گا ہمارے چینل کو سپورٹ کریں زبیر اتاری مکیہ کو اسلامیک چینل ہیں آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ کس قدر معلوماتی ہماری ویڈیوز ہوتی ہے ظاہر ہے اس وقت میں سعودی عربیہ سے ہی ہزار کلو میٹر کے فاصلے پر ہوں اور بائی روڈ ہمارا سارا سفر ہو رہا ہے ایک پہاڑے کے تیلے پر یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ویزٹ کیا بہت نیچے ہماری گاڑی کھڑی ہے پھر یہاں سے پیدل اتر کر جانا ہے تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں آپ اپنے حصے کا کام کریں لوگوں کو بتائیں شیئر کریں تاکہ لوگوں تک کی پیغام اس طرح کی پیاری پیاری چیزیں پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھیے گا زبیرت تاریمک کی چینل کو آپ سپورٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ کیا کر رہے ہیں اصل قلعے سے ہم نیچے کی طرف آئے ہیں اگلے ٹائر میں ہوا کم ہو گیا تھا تو ہم یہ ہوا بھر رہے ہیں چونٹی پہ آ گیا تھا اب ہوا چونکہ ٹھیک ہو گیا ہے ہم نے ہوا کھل کر لیا ہے چالیس پہ کر لیا ہے کام پورا ہو گیا ہے ہوا کھل ہے ہم انشاءاللہ سفر کرتے ہیں شکر میں اُس باقشِ خدم تک پہنچا اس کے آگے میری جرک نہ تقاضہِ عدب اس کے آگے میری جرک نہ تقاضہِ عدب میرا افسانہ فقط دیدہ